نمسکار دوستو ایم سوم سوم دیا ایم ویلکم یو اون دا رورال فائٹ یوٹیوب چیلل دوستو آز ہم بات کریں گے مسٹر میس اینڈ میسیز کے بارے میں تو دوستو کئی بار ہم کسی کے نام سے پہلے جو بھی اس کا سمبودن لگاتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تو کئی بار گلت لگا دیتے ہیں یا پھر ہم وہاں پر ہیزٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے لئے کیا یوز کریں تو دوستو آز آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ سیکھیں گے کہ کب ہم مسٹر میس اور میسیز کا یوز کریں گے دوستو یادی آپ کسی میل کریکٹر کے سامنے اس کے ساتھ یادی یوز کرنا جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ مسٹر لگا سکتے ہو جیسے مسٹر لگائیے مسٹر سمسیر دیا مسٹر پروین شکلا مسٹر پروین گپتا ایسے کر کے آپ اس کا نام لے سکتے ہو یا اس کو بلا سکتے ہو یادی آپ ایسے بولتے ہو مسٹر سیم مسٹر پروین مسٹر پردیپ تو یہ گلت طریقہ ہے یا تو آپ مسٹر کے ساتھ اس کا سرنیم لگائیے مسٹر ڈبلہ مسٹر گپتا مسٹر سنسنیوال ایسے کر کے لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا فل نیم لگا سکتے ہیں مسٹر پردیپ دیا مسٹر سوم دیا مسٹر پروین گپتا مسٹر پروین شکلا آپ ایسے کر کے اس کا فل نیم لگا سکتے ہو یعنی اس کا آپ اکیلا نیم لگاتے ہو مسٹر کے ساتھ تو وہ غلط طریقہ منا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مس اور میسیز کے لیے تو جنرلی ہم سوچتے ہیں کہ جب کوئی بھی انمیریڈ ہو انمیریڈ فیمیل ہو تو اس کے ساتھ ہم میس لگاتے ہیں اور جو میریڈ ہو اس کے ساتھ ہم میسیز لگاتے ہیں بٹ میں بتانا چاہوں گا دوستو آج کل وہ طریقہ بدل چکا ہے آج کل میسیز ہم صرف میریڈ وومن کے لیے شادی کے کارڈ کی بات ہو صرف وہیں پہ ہم میسیز لگاتے ہیں ایمیل رائٹنگ میں یا فورملی اوفیشلی جہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں وہاں پر ہم میس ہی یوز کرتے ہیں تو میس آج کے دن کا ٹرینڈنگ ورڈ ہے آپ کسی بھی فیمیل کے لیے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی غلط طریقہ نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آپ کے لیے کچھ میتو پون جانکاری یدی آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو فولو کر لیجئے گا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اور دہ فیس بک پیج دارورال فائٹ کو یدی کرنے ہیں انگلیز کی ہوا ٹائٹ سو فولو دارورال فائٹ تینکیو سوی ویدیو سوی ویدیو